رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم اٹھائیس فہم پارا شروع کرنے لگے ہیں اٹھائیس فہم پارے کا آغاز سورة المجادالہ سے ہوتا ہے مجادالہ کا جو لفظ ہے یہ مستر ہے اور اس کا معنی ہے جدال کرنا اور کسی سے ڈی بیٹ کرنا اور ایسے انداز میں گفتگو کرنا کہ جو دلائل پہ مبنی ہو اور لڑائی نہ ہو بلکہ لڑائی کے قریب قریب جذباتی انداز میں اس کے اندر کوئی بات کرنا ہو بنیادی طور پر اس سورت کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے پہلی چار آیات میں جس کے اندر ایک جدال ہے تھوڑا سا وہ جدال یہ ہے کہ ایک عورت ہے جن کا نام ہے حضرت خولہ بنت سالبہ اور ان کے کزن ہے جن کا نام ہے حضرت عوث بن سامن رضی اللہ عنہ یہ دونوں مسلمان ہیں اور اتنی ابھی عوائل عمر نہیں ہے پختہ عمر میں ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں تو عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ اگر کوئی حضبینڈ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو وہ اس کے اوپر حرام ہو جاتی اور وہ طلاق واقع ہو جاتی ہوا ایسے کہ حضرت عوث بن سامن جو ہیں انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت سالبہ کو کہیں کوئی ایسا لفظ بول دیا اب وہ پریشان ہو گئی کہ عمر اماری ایسی نہیں ہے کہ اب ہم جدا ہوں بچے بچیاں ہیں تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں یہ حضرت خولہ بنت سالبہ نبی مہربان کی خدمت میں حاضر ہوں عرض کرتی ہیں حضور میری جوانی تو کھا گیا اب میرے پاس کچھ نہیں بچا نہ میں گھر جانے کی ہوں کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں اور نہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ سکتی ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلے انتظار کرو ابھی تمہارے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا تو وہ فیصلے کے جس انتظار میں رہی اس دوران وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ گفتگو کرتی رہی کہ میرے مسائل کا حل تلاش کریں اور مجھے بتلائیں کہ میرا شورت ہو جو مجھے اس نے کہا ہے عرب کی روایات کے مطابق تو مجھے طلاق ہو گئی ہے لہٰذا میرے لئے کوئی حکم اللہ سے پوچھیں تو سارا ٹرسٹ اور پروسہ جو اللہ کی ذات کی اوپر تھا اس سورہ مبارکہ میں اہل اسلام اور مخلص لوگوں کے اس رویے کی ایک مثال اس انداز کے اندر بیان ہوئی پھر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی جو پہلی چار آیات ہیں سورہ مجادلہ کی اور یہ شان ہے حضرت خولہ بنت سالبہ کی اور حضرت عوث کی اور یہ واقعہ حدیث کے اندر ہے سنن نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر دو آزار دو سو چودہ ہے بائیس سو چودہ یہ حدیث مبارکہ ہے اب یہ عورت اللہ کو کتنی پیاری تھی کہ اللہ نے سورت نازل فرما دی پھر اس عورت کا مقام اور بلاند ہوا وقت گزرتا گیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کہیں جا رہے تھے بہت سارے صحابہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے کہیں مہم پہ تو راستے میں ایک عورت نے کہا عمر میری بات سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی کافی دیر کھڑے رہے جب آپ صحابہ کے پاس واپس آئے تو انہوں نے پوچھا امیر المومنین ایک بڑیہ کے لیے آپ اتنے پریشان ہو گئے اور اس کو اتنا وقت دیا آگے جہاں جانا تھا وہ کام بڑا ضروری تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کے شکوے کو اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں پر سن لیا تھا اور اس کی شان میں آیات نازل فرمائی تھی تو عمر کہتے ہیں مجھے اگر ساری رات بھی یہاں کھڑا ہونا پڑتا تو میں اس عورت کی بات سنتا کیونکہ اس عورت کی بات تو اللہ بھی سننے والا ہے تو سورہ مجاد علیٰ کے جو پہلی چار آیات ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا اور اب ہمارے لیے رانمائی کیا ہے اس مسئلے میں ہمارے لیے رانمائی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے اعتبار سے بڑا ریسپونسیبل ہے یہ اپنی زبان کو مسیوز نہ کرے گالی نہ نکالے کسی کو جا بجا طلاق نہ دے جیسے آج رواج بن گیا ہے میہ بیوی کے لڑائی کا آغاز بھی طلاق سے ہے اختتام بھی طلاق سے ہے اور پھر ساری عمر اسی مخمسے میں پڑے رہتے ہیں اب اس جو ٹرم بیان ہوئی ہے نا یہ کہ کوئی کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے اس کو عربی میں زہار کہتے تھے تو اے زوئے اے الفہ اور رے زہار تو اس کے بارے میں اسلام نے اصلاح کر دی کہ تم اپنی زبان کے ذمہ دار ہو اور تمہاری ماں بین تو صرف وہ ہے جس کا جو اریجنل تمہاری ماں اور بین ہے ماں وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے کوئی کہنے سے کسی کو کوئی کسی کی ماں نہیں بنتی اور بیٹی اور بین تمہاری صرف وہ ہے جس کا واقعی تمہارے ساتھ خونی رشتہ ہے یہ جو تمہارا بار بار مغاق بنا لینا ہے تو میری ماں کی طرح ہے تو میرے باپ کی طرح ہے تو میری بیٹی کی طرح ہے اس کا تمہیں جرمانہ ضرور ہونا چاہیے لیکن طلاق نہیں ہوگی وہ جرمانہ پھر پہلی چار آیات کے اندر بیان ہوا ہے کہ جو بندہ ایسی بات کر لے جو عربوں میں رائج تھی اور طلاق ہو جاتی تھی وہ طلاق تو نہیں ہوگی لیکن تین طرح کی پنشمنٹ اس کو ہوگی پہلی پنشمنٹ یہ ہے وہ بیوی کے قریب ہی نہیں جا سکتا کہ جب تک وہ ایک غلام ازاد نہ کرے اور اگر غلام ازاد کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر وہ دو مہینے مسلسل روزے رکھے گا بیوی کے پاس جانے سے پہلے وہ جب تک دو مہینے روزے نہیں رکھے گا بیوی کے قریب نہیں جا سکتا اور روزے بھی ایسے ہوں کہ متتابعین متصل ملے جو لے ہوں آج روزہ رکھا کل بھی رکھے پرسوں بھی رکھے کہیں پینتالیس رکھنے کے بعد بیمار ہو گیا نہیں رکھ سکا اور چھوٹ گیا نئے سرے سے پھر شروع کریں ساٹھ روزے رکھے گا مسلسل رکھے گا دو مہینے کے تو اس کو یہ جرمانہ ہوگا لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ دو مہینے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا دو وقت کا جو ہمارے یہاں فطرانہ کا تصور ہے فطرانہ تقریباً کوئی دو کلو کے قریب وہ ہوتا ہے گندم وغیرہ یہ ایک دن کا کھانا ہے تو اب یہاں تھوڑی سی گنجائش ہے اگر وہ ساٹھ مسکینوں کو ایک دن میں کھلا دے تو ساٹھ پورے ہو جائیں گے یا ساٹھ دن کھلاتا رہے تو یہ دونوں طرح طریقے جو ہیں یہ تین پنشمنٹ ہوں گی کہ آئندہ کوئی اپنی زبان کو میس یوز نہ کرے اور ہر لحاظ سے مسلمان اپنی زبان کا ریسپونسی بل ہے یہ بنیادی جو چند چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بیان ہوئی ہیں اور پچھلی جو سورہ حدیث تھی اور یہ ان دونوں کا آپس میں گہرہ تعلق ہے جو وہاں مزامین ہوئے ہیں وہ یہاں کلائی میکس پہ ہیں وہاں تمہید باندھی گئی تھی یہاں ان کو وائنڈ اپ کیا گیا ہے تو دونوں صورتوں کا بھی بڑا گہرہ تعلق ہے ذرا ترجمے میں چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سامی اللہ قول اللہ تی تجا دلو کا فی زوجہ قد سامیہ قد کا معنی ہے تحقیق یہ تحقیق کا حرف ہے اور یہ ماضی سے پہلے آئے تو بڑا سٹینٹی پیدا کرنے کے لیے اور امفیسائز کرنے کے لیے آتا ہے قد ویری لی بے شک ضرور سامیہ سن لی اللہ ہو اللہ نے قولہ بات اللہ تی اس عورت کی تو جا دلو کا اے حبیب جو آپ سے جدال کر رہی تھی جو آپ سے تقرار کر رہی تھی بار بار کہہ رہی تھی فی زوجہ اپنے زوج اور اپنے شہر کے بارے میں جو آپ سے گفتگو کر رہی تھی تقرار کر رہی تھی اے حبیب اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا قرآن نام نہیں لیتا قرآن اصل اوبجیکٹیو کی طرف آتا ہے مفسرین نے احادیث میں پھر اس چیز کو ذکر کیا کہ ان کا نام حضرت خولہ بنت سالبہ تھا خویلہ بھی لکھا ہے لیکن خولہ خویلہ قریب ہے وَتَشْتَقِي یہ اردو کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں شکوہ شکایت کرنا وَتَشْتَقِي اور اے حبیب وہ شکوہ کیے جاتی تھی اللہ کے پاس وہ اللہ کے حضور اپنا شکوہ پیش رہ کر رہی تھی کہ اللہ میں آپ کے در جاؤں گی تو یہاں سے ایک موڈل بھی ہمیں بتانا ہے جو پچھلی صورت میں مضبون گزرا تھا وہ اس آیت میں بھی آگے آئے گا کہ مخلص لوگ ہمیشہ اپنی شکایت کے سے کرتے اللہ سے کرتے یہ اس کی ایک ایک ایگزیمپل ہے منافق اور منکر مزاج لوگ ہمیشہ اپنے حالات کا رونا رہتے ہیں آئے میں مر گئے کہاں گئے دی ہم تو یہاں ایک موڈل میں بیان ہوا ہے کہ ہمیشہ شکایت اللہ کے حضور ہو تاکہ اللہ تعالیٰ اس شکایت کا اصحالہ کر دے یہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق ہے واللہو یسماو تحاورا کما واللہو حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یسماو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا تھا تحاورا کما ان دونوں کا ڈائلاغ عربی میں ڈائلاغ کو میوچل جو گفتگو ہے اس کو حوار کہتے ہیں اس کا ذکر سورہ کاف کے اندر بھی ہے وہ جو دو بندے باغ والے باہر نکلے وہ آپس میں حوار کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے میرا باغ بڑا چاہے تیرا باغ خوبصورت نہیں ہے تو حوار عربی میں ڈائلاغ کو کہتے ہیں یہ جو آپس میں ڈائلاغ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو سن رہا تھا ان اللہ سمیم بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سمی سب کی باتیں سننے والا اور بصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے پہلی آیت مکمل ہوگی اب مسئلہ بیان ہونے لگا ہے کہ شریع مسئلہ کیا ہے اللہزینہ یزاہرونہ منکم من نسائہم ماہنہ امہاتہم اللہزینہ جو لوگ یزاہرونہ میں نے ٹرم بولی تھی کہ عرب میں یا بہن یا کوئی بھی مارم رشتہ تو اس کو ظہار کہتے تھے اللہزینہ یزاہرونہ جو لوگ ظہار کر بیٹھتے ہیں کیا مطلب اپنی بیوی کو ماہ یا بہن کی طرح کہہ بیٹھتے ہیں منکم تم میں سے من نسائہم اپنی بیویوں سے ظہار کر لیتے ہیں ذرا جملہ سنیے گا ماہنہ امہاتہم ماہ نہیں ہے انا وہ امہاتہم ان کی ماہ وہ نہیں ہے ان کی ماہ کون ہے ان امہاتہم نہیں ہیں ان کی ماہ الا اللہ سوائے ان عورتوں کے ولدناہم جنہوں نے ان کو جنا ہے ماہ صرف وہ ہے جو کسی بچے کو جنے باقی دنیا کے سارے رشتے مو بولی ماں مو بولی بہن یہ بالکل کاغذی رشتے ہیں پانی پہ بلبل کے رشتے ہیں اس کے علاوہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں مو بولی ماں سے مو بولی بہن سے پردہ ضروری ہے وہ غیر مارم ہے اور اس کے لیے یہ سارے رشتے نہیں ہیں جو آج ہماری سوسائٹی میں ہیں باقی مشرقی روایت ہے مو بولی ماں کا اترام کیا جاتا ہے بلکہ گاؤں دیاد کی زندگی میں تو یہ بھی تھا کہ جو چار پائی پہ بیٹھ کیا کسی کے وہ کہتے ہیں یہ اس کا بڑا تقدس ہے بولا جاتا تھا ایسے جملہ تو یہ مشرقی تقدس ہے لیکن شریعت اس کو کہہ رہی ہے کہ ماں صرف وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو جنائے وَإِنَّهُمْ لَيَكُولُونَ مُنْكَرَمْ مِنَ الْكَوْلِ وَزُورَ وَاوْكَمَنَا اور اِنَّهُمْ بے شک یہ لوگ لَيَكُولُونَ جو یہ کہتے ہیں مُنْكَرَا یہ بڑی بری بات ہے یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ بڑی بری بات ہے مِنَ الْكَوْلِ باتوں میں سے بڑی بری ہے وَزُورَ اور یہ جھوٹ ہے کسی کو ماں کہہ دینا حالکہ ماں کا رشتہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ وہ اس کی ماں نہیں ہے اس لیے یہ انتہائی بری بات ہے اور یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا أَفُوُونَ غَفُورَ اگر کوئی آئی سے پہلے ایسا کر چکا ہے تو وہ معافی مانگ لے اللہ سے کہ مجھے آئی شریعت کی سمجھ آئی حالکہ میں غلطی کے اوپر تھا وَاو کا معنی اور اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَلَى لَا أَفُوُونَ لام کا معنی یقینا بلا شبہ افوون در گزر فرمانے والا ہے اور غفور بخشنے والا ہے اب مسئلہ بیان ہوا کہ یہ ماں تو نہیں ہیں آگے مسئلہ کیا ہے جو زیار کر بیٹھیں وہ کریں کیا وَالَّذِينَ يُزَاهِرُونَ جو لوگ زیار کر بیٹھیں مِنِّ سَائِهِم اپنی عورتوں سے سُمَّ يَعُودُونَ پھر وہ واپس آنا چاہیں یعودونا ہے آدھا یعودوں سے اسی سے نکلی ہے عید کا لفظ کیونکہ وہ روٹیٹوں کے بار بار آتا ہے خوشی کا اس کے اندر ایک سامان ہوتا ہے اور تعلق زوجیت میں بھی تسکین ہوتی ہے سُمَّ يَعُودُونَ اور اگر کوئی زیار کر بیٹھیں اور پھر وہ واپس آنا چاہیں اپنی بیوی کے پاس لِمَا کَالُو جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے وہ واپس آنا چاہیں تو پہلی پنشمنٹ فَتَحْرِيْرُ وَرَكَبَا فَاقَمَنَا پس تَحْرِيْرُ آزاد کرنا ہے یہ تحریر وہی ہے جو ہم لکھتے ہیں وہ بھی تحریر ہوتی ہے اس کو تحریر کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جو ہم نے لکھ دیا وہ ہمارے دل و دماغ میں قید تھا اب وہ کیا ہو گیا آزاد ہو گیا وہ کاغذ کی نظر ہو گیا اس لیے تحریر کے لٹرل مینے گئے آزاد ہونا فَتَحْرِيْرُ تو وہ آزاد کرے رَكَبَا گَرْدَن یعنی غلام کو آزاد کرے اور مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا ایسا نہیں ہے کہ بیوی کے پاس چلا جائے اور کہیں بعد میں مہینے دو مہینے بعد غلام آزاد کر دے نہیں مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے وہ غلام آزاد کرے اَنْ يَتَمَاسَا مس کرنا چھونا وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پہلے غلام آزاد کرے یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آل ہو گیا اسلام نے لوگوں کو غلام بنایا نہیں ہے بلکہ اسلام نے غلاموں کو آزاد کی ہے کیونکہ نبی پاک لے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک غلامی اور انسانوں کی خرید و فروخت ایک بڑا تجارت ہوا کر دی لیکن اگر سارے غلام اور لونڈیاں بیک وقت اسلام کہتا کہ آزاد ہیں کہاں جاتے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ تھا معاشرے کا اس لئے اسلام نے اس مسئلے کو گریجولی حل کیا اسلام غلامی کا قائل نہیں بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا قائل ہے جو کوئی غلطی بدا کرے تو ایک غلام آزاد کر جو اسلام سے پہلے روای تھا انسانوں کی خرید و فروخت کا وہ اسلام نے چودہ سو سال پہلے منع کیا ہے اقوام متحدہ نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں ختم کی حالکہ انسان ان کے غلام ہے بزائے اقوام متحدہ کے اور بڑی طاقتوں کے ہم بھی غلام ہیں باقی ساری دنیا بھی غلام ہے یہ نائنٹین فورٹی ایٹ کا قانون ہے اور اسلام کا قانون چودہ سو سال پہلے کا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت نہیں ہوگی زالکم تو آزونا بہی زالکم یہی ہے وہ تو آزونا بہی جس کا تمہیں واز کیا جا رہا ہے تو واز کون کر رہا ہے اللہ تعالی واز فرما رہا ہے آج ممبر رسول پہ بھی اسی طرح کے واز کی ضرورت ہے یہ چھمک چھلو مولوی انہوں نے سوسائیٹی کو برباد کر دی واللہ بما تعملونا خبیر اور اللہ تبارک و تعالی بما تعملونا جو کچھ تم کر رہے ہو خبیر باخبر ہے اس سے بڑا جو ہے وہ اللہ تعالی آگاہ ہے اگر یہ کوئی غلام ازاد نہیں کر سکتا فرض کر لیں یہ ایک قاتل کی دیئت کتنی ہے مقتول کی گومنٹ ہر سال جب بجٹ پاس کرتی ہے تو ہر سال کی دیئت جو ہے وہ بھی متین ہو جاتی ہے پچھلے جنہوں میری نظر سے گزرا کہ حکومت پاکستان نے دیئت کے اتنے پیسے متین کی ہیں تو سو اونٹ کی جو قیمت ہے وہ دیئت ہے راؤنڈ اپاؤنٹ ایک اونٹ کتنے کا ہوگا پانچ ایک لاکھ روپے کا تقریباً اتنے کا ہوگا سو کو پانچ سے ضرب دے دیں یہ جتنی قیمت بنتی ہے یہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے گا تو اس کو دیئت دینا پڑے گی میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو انسانی قیمت ہے یہ اس حوالے سے اس لیول تک جو ہے وہ متین ہے کہ کو قاتل ہے تو اس کو دیئت ادا کرنا پڑے گی تب اس کی جان چھوٹے گی تو جیسے یہاں پر کہا گیا فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ شَهْرَيْنْ مُتَطَابِئِنْ فَاکَ مَنَا پَسْ مَنْ کَمَنَا جُوْ لَمْ يَجِدْ نَا پَائِ یہ غلام ازاد کرنا یعنی اتنے پیسے اس کے پاس نہ ہو تو فَسِيَامُ شَهْرَيْنْ فَاکَ مَنَا پَسْ سِيَامُ وُو روزے رکھے شہرین شہر کہتے ہیں ایک مہینے کو شہران دو مہینے شہرین دو مہینے حالت جریہ آگئی مضافلہ بن گیا سیاموں کا فَسِيَامُ شَهْرَيْنْ وہ دو مہینے روزے رکھے گا متطابعین اکٹھے بلکل ملے ہوئے روزہ ہر روزہ رکھے گا مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے اَنْ يَتَمَاسَا کہ وہ بیوی کے قریب جائے بیوی کو چھوے مس کرے وہ بلہ بن کے دیکھتا رہے اب ساٹھ دن کیوں اس نے اپنی زبان کا استعمال غلط کیا ہے اسلام انسان کو ریسپونسیبل بناتا ہے اپنی زبان کا آپ یقین کریں بیئنگا امام اور خطیب میں جانتا ہوں سوسائیٹی طلاق کے مسئلوں میں اتنی انوال ہو گئی ہے کہ لوگوں نے دے ماری فوراً طلاق اور ایک بھی نہیں تین پھر مسئیبت کہ آپ یہ تین کو ایک کون بنائے گا ساری عمر اسی مخمسے میں رہیں گے اور وہ اتنے بڑے عالم بنیں گے کہ وہ ایک عالم کو بھی پیچھے چھوڑ دیں لوگ آکے ویڈیو دکھاتے ہیں دیکھیں نا جی وہ مولوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اگر پہلے ہوتا کہ طلاق نہیں دینی مولوی تو یہ کہہ رہے ہیں مصواق کیسے کرنا ہے طلاق ایسا کام ہے جو حضور نے اپنی کسی بیوی کو نہیں طلاق اسلام میں ہے ہی نہیں وہ آخری کام ہے جب بالکل بھی میاں بیوی کی نہیں بن سکتی مولوی تو یہ کہہ رہا ہے اس کی ویڈیو بھی دکھاؤنا لوگوں گے تو اس لیے بڑا ظلم ہے یہ سوسائیٹی میں طلاق کا اتنا کسرت کے ساتھ ہو جانا کہ بڑے مسائل ہیں لوگوں کے اندر فَمَلَّمْ يَجِدْ فَسِيَامُ شَهْرَيْنْ مُتَتَابِعَيْنْ جو نہ پائے تو وہ دو مہینے لگتار روزے رکھے گا مِنْ قَبْلِ عَيْتَ مَاسَا اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب جائیں یہ دونوں کی سزا ہے فَمَلَّمْ يَسْتَتِ جو اس پر بھی قادر نہ ہو استطاعت نہ رکھتا ہو فَإِتْعَامُ تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھلائے ستی نہ مسکینہ ساٹھ مسکینوں کو دیکھیں گنتی بھی قرآن کے اندر ہے تو قرآن کے اندر میت کے اشارے بھی ہیں ہمارا پہلا دعویٰ ہے قرآن کتابِ ہدایت ہے کتابِ سائنس نہیں ہے لیکن قرآن نے تمام علوم کو کوئی نہ کوئی اصل ضرور فرام کی ہے میت کامرس کاؤنٹنگ کا نام ہے قرآنِ مجید نے گنتی متعدد چیزوں کی قرآن میں دی ہے ایک سے لے کر کم از کم لاکھوں کروڑوں تک اللہ تعالی نے گنتی کا تصور قرآن میں دی ہے ساٹھ مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا ذالکہ لطومنو باللہ ورسولہی یہ اس لیے ہے کہ تم تصدیق کرو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تاکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہو اب تمہیں یہ پنشمنٹ برداشت کرنا پڑے گی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدی ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ تمہارے لیے تو دنیا میں پنشمنٹ اینا قسم جو غلام ازاد کہاں سے کریں گے ساٹھ روزے کہاں سے رکھیں گے مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے تو اللہ فرمارا ہے جو کافر ہیں ان کے لیے پھر آخرت کا عذاب ہے جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کو آخرت میں عذاب ہے ہاں تھوڑی سی پنشمنٹ تمہیں ہو جائے کرے گی یہاں پر تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس حدیث میں ایک بات چھوٹی سی اور بھی ہے حضرت خولہ نے اور حضرت عوث بن سامت نے پھر کیا کیا تھا یہاں تو غلام ازاد کرنا تھا یا پھر دو مہین روزے رکھنے تھے اور اس کے علاوہ ساٹھ مسکینوں کھانا کھلانا تھا اچھا حضرت خولہ کو حضور نے کہا خولہ تمہارے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اپنے حضور کو بلالا وہ جب بلالا کہ لائیں تو انہوں نے کہا تمہارے لیے اللہ نے حکم بیجا ہے کہ تم غلام ازاد کرو انہوں نے کہا حضور میں تو خود غلام ہوں میں کیسے ازاد کروں میرے پاس تو بندہ ہے ہی کوئی نہیں جس کو میں ازاد کروں آپ نے دو مہین روزے رکھو وہ عرض کرتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں حضور میں دن میں تین ٹیم کھانا نہ کھاؤں میری بنائی خراب ہو جاتی ہے بہانے کرنے لگے انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ میں دو مہین روزے رکھوں حضور نے فرمایا اچھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا عرض کرتے ہیں حضور گھر کا اپنا پورا نہیں ہوتا صبح شام کا تو میں مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا تو سنن نبی دعوت کی عدیث نمبر دوہزار دوہ سو چودہ ہے کہ اسی دوران نبی رحمت کی بارگاہ میں کسی نے خجوروں کا ٹوکرہ پیش کیا تو حضرت عوض کہنے لگے حضور ایک ٹوکرہ آپ کے پاس ہے ایک ٹوکرہ کہیں کھیج دروں کہ میں پورا کر لیتا ہوں اور میں اسی سے یہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا حضور نے وہ توفہ دے دیا ایک ٹوکرہ ایک ٹوکرہ وہ کہیں خود لے آئے اور ساٹھ مسکینوں کو انہوں نے یہ کھلا دیا اور اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بحال ہو گئے تو سنن نبی دعوت کی عدیث ہے دوہزار دو سو چودہ تو یہ قرآن نے انسانوں کی اصلاح کی جیسے جائلیت کی اصول ہیں آئی دیکھے وہی جائلیت لوٹ کے پھر آگئی ہماری سوسائٹی میں یقین کریں مسلمان بڑا جو ہے نا وہ سخت مزاج آدمی بن گیا ہے اس کو تعلقات کی جو ہے وہ بحالی کی کوئی خیال نہیں ہے بڑے سوسائٹی کے اخلاقی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے موسیقی